اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسرائیل کی جانے سے غزہ پر بمباری کا سلسلہ دوزشتہ چھ ماہ سے جاری ہے رمضان المبارک میں این افتاری کے وقت بھی یہ سلسلہ جاری رہا اور عید والے دن اسرائیل نے بمباری کر کے حماس کے سربراہ اسماعیل حانیہ صاحب کے تین جوان بیٹے ان کے پوتے پوتیوں سمیتے ہی فلسطینیوں کو شہید کر دیا فلسطین کے اندر غزہ میں شہادتوں کا جو سلسلہ جاری ہے پوری دنیا اس پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے اس موقع کے اوپر شہداء کے ساتھ اور مظلوم فلسطینی غزہ کی عوام کے ساتھ اظہار یگجہتی کے لیے ایک بڑا بھرپور پرگرام کراچی میں کرنے کا فیصلہ کیا ہے 21 اپریل شام 4 بجے شہرہ قائدین کراچی پر شہداء غزہ کانفرنس منقب کی جائے گی جس میں فیملی کے ساتھ شرکت کر کے غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ یگجہتی کا اظہار کریں اس موقع پر پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی قیادت ذمہ داران کارکنان اور لاکھوں کی تعداد میں عوام الناس موجود ہوں گے پرگرام کے اختتام پر غزہ کے مظلوم شہداء کے اجتماعی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی میں آپ کو دعوت دوں گا کہ اس مہم کو اس کانفرنس کو مہم بنائیں اور اس پیغام کو اپنے حد جاننے والے تک پہنچائیں لوگوں کو بتائیں کہ یہ موقع ہے کہ ہم یہاں سے میسج بھیجیں دنیا کو بتائیں کہ ہم غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں شہید تم سے یہ کہہ رہے ہیں لہو ہمارا بھلا نہ دینا ہماس کے سربراہ اسمائیل ہانیہ کے بیٹوں پوتوں اور دیگر فلسطینی شہداء سے اظہار یکچہتی کے لیے شہداء غزہ کانفرنس اس موقع پر شہداء غزہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی انشاءاللہ اتوار 21 اپریل شام چار بجے بمکام شہراہ قائدین کراچے فیملی کے ہمراہ بھرپور شرکت کریں من جانب پاکستان مرکزی مسلم لیگ